اسلام علیکم جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ برطانوی آئین اپنی منفرد خصوصیات کے باعث دنیا کے دساتیر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے یہ دنیا کا واحد آئین ہے جو کہ غیر تحریری ہے اور رسوم و رواج کی پابندی کرتا ہے تو آج ہم بات کریں گے بریٹش کانسٹیٹوشن کے بارے میں اور بریٹش کانسٹیٹوشن کی نیچر کے بارے میں آج ہم بریٹش کانسٹیٹوشن کی نیچر کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ماحض پر بھی روشنی ڈالیں گے اگر بات کی جائے بریٹش کانسٹیٹوشن یعنی برطانوی آئین کی تو برطانوی آئین اپنی منفرد نویت رکھتا ہے ابتداء ارتقاء اور جملہ خصوصیات کے لحاظ سے برطانوی آئین ایک بالکل مختلف اور یکتہ آئین ہے صدیوں کے ارتقائی عمل کے بعد آج کا برطانوی آئین پروان چڑھا ہے برطانوی آئین کو کسی کنونشن یا آئین ساتھ سمبلی نے غور و خوص کے بعد تخلیق نہیں کیا اور نہ ہی یہ کسی آمر کا بنایا ہوا ہے اس کی اساس عوامی رواجوں اور روایات پر ہے جو سال ہا سال بلکہ صدیوں تک مسلسل نشنما پاتی رہی ان روایات کے مجموعے کو ہی آج آئین کا نام دیا گیا ہے آئین کا ارتقائی عمل آج بھی جاری ہے روایات کی بنیاد پر قائم ہونے والے برطانوی آئین میں اگر دیکھا جائے تو کچھ تحریری حصے بھی موجود ہیں عظیم چارٹر، بارہ سو پندرہ، قانون وراست، سترہ سو ایک اور قانون حقوق سولہ سو نواسی جیسی تحریروں کو اگر آئین سے نکال لیا جائے تو باقی صرف رسوم اور رواج ہی رہ جاتے ہیں اور جن کی مدد سے آئین کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ برطانوی آئین کے بارے میں بہت سے فلاسور کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسے سیرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے اور ان کے بہت سے ہم خیال دوسرے ماہرین دساتیر جو کہ اس کو آئین ماننے کے لیے تیار ہیں تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نظریہ کہاں تک درست ہے اور اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ برطانیہ میں نظام حکومت تیہ شدہ اصولوں کے مطابق چلایا جا رہا ہے یا نہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں اس نظریہ کو جاننے کی تو جب ہم عملی شکل دیکھتے ہیں تو ہمیں برطانیہ میں تھوس آئینی اداروں کا وجود ملتا ہے پارلیمنٹ، کابینہ، عدلیہ اور دیگر ادارے مضبوط اصول و ضوابط کے تحت کام کر رہی ہیں ان اداروں کے قیام اور ان میں رد و بدل کے لیے رہنما اصول موجود ہیں اور صدیوں سے ان پر برابر عمل ہو رہا ہے یہ سچ ہے کہ ان اصولوں کو تحریری شکل میں بہت کم دیکھا جا سکتا ہے لیکن جن رواجوں اور روایات کی بنیاد پر یہ پروان چڑے ہیں وہ بہت مضبوط اور جاندار ہیں عوام ہو یا سیاستدان تمام طبقے روایات کا احترام کرتے ہیں جب ان روایات کے مطابق حکومتی ادارے قائم ہوتے ہیں تو ان کی کارکدگی منظب انداز میں دیکھی جا سکتی ہے عوام اور ملکی عدلیہ ان روایات کو تسلیم کرتی ہے یہ غیر تحریری اصول و ضوابط ہیں جن کا کسی بھی دوسرے ملک کے تحریری دستور سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے برطانوی نظام بڑا منظم اور ٹھوس ہے اور غیر تحریری ہونے کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ برطانوی عوام نے ایک آئین کو صدیوں کی کوشش کے بعد جنم دیا ہے مانٹیس کو ایک فرانسیسی فلسپی رقم طراز ہے کہ ہر قوم اپنی جدہ گانہ خصوصیات رکھتی ہے اس کا اپنا مزاج قدار اور انداز ہوتا ہے اس کی زندگی کے تمام پہلو اسی کردار مزاج انداز اور خصوصیات سے عبارت ہوتے ہیں سیاسی زندگی پر بھی قومی کردار کا اثر نمائی ہوتا ہے برطانوی آئینی نظام کے متعلق اگر دیکھا جائے تو فرانسیسی فلسپی کی یہ رائے بلکل صحیح معلوم ہوتی ہے برطانیہ کے عوام کے کردار اور مزاج کی بہترین اکاسی ان کے گیر تحریری آئین سے ہوتی ہے برطانوی قوم نے اپنے آئینی اداروں کو تشکیل دیتے ہوئے بڑے دلچسپ انداز اپنائے ہیں صدیوں کی تاریخ اور مختلف انقلابات کے باوجود برطانیہ کی کسی نسل نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ وہ برطانوی بادشاہت یا دار الامرا کو ختم کر دے برطانوی عوام کو اپنے قدیم اداروں اور روایات سے پیار ہے اس کا بہترین اظہار اداروں کے قیام سے ہوتا ہے برطانوی آئین کے اگر ارتکا کی بات کی جائے تو برطانوی آئین مسلسل ارتکا کا نتیجہ ہے اسے برطانوی قوم کی کئی نسلوں نے سمارا اور بنایا ہے ہر نئی نسل نے آئینی ارتکا کا عمل جاری رکھا ہے برطانوی ادارے کسی وقتی سوش اور مسلیتوں کی پیداوار نہیں ہیں یہ خود بخود بنتے چلے گئے ہیں ان میں ضرورت اور تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں بھی ہوتی رہی ہیں صدیوں سے آئین کی تدبین کا کام جاری ہے اور قوم اپنے آئین کو اس طرح ڈھالتی جاری ہی ہے کہ یہ ان کی قومی ضرورتوں کے این مطابق کام کر رہا ہے برطانوی قوم اپنی قدروں کے اعتبار سے بلکل منفرد ہے ضروری نہیں کہ جو آئین برطانوی عوام نے اتنی کامیابی سے چلایا ہے کوئی دوسری قوم اس طرح اس پر عمل کر سکے برطانوی جیسے آئین پر کامیابی سے عمل پیرا ہونے کے لیے برطانوی جیسی روایات کی حامل قوم کی ضرورت ہے برطانوی آئین کا اتقا تیرمی صدی کے لگ بھر شروع ہوا اور اس کے بعد اس کی نشنمہ مسلسل ہوتی رہی ہے دوستو اب اگر بات کی جائے بریٹش کانسٹیٹویشن کے سورسز کی تو برطانوی آئین کی تشکیل و ترتیب صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے بارہ سو پندرہ میں عظیم چارٹر میگنا کارٹا پر بادشاہ نے دستخد کیے تو عمل شروع ہوا اور پھر تحریری دستاویزات اور روایات نے آئین کے لیے مواد فراہم کرنا شروع کر دیا روایات کی بنیاد پر ہی قانون ساز ادارے بنے اور روایات نے ہی انتظامی عہدداروں کو جنم دیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ برطانیہ کا آئین فلان دور میں ترتیب پایا یہ مسلسل بنتا اور پھیلتا رہا اور آہرکار ایک مضبوط نظام کی شکل اختیار کر گیا برطانیہ میں کسی بھی دور میں اور کسی بھی طبقے نے کبھی آئین کی تشکیل کے لیے کسی کنونشن یا آئین ساز سمبلی کی قیام کا مطالبہ نہیں کیا یوں لگتا ہے کہ سب کچھ اپنے آپ ہی ہوتا رہا اور آئین ایک مکمل ذابطہ کی صورت میں نمودار ہو گیا تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئین کی تدوین و تشکیل میں کون سے ماخذ شامل کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئینی دستاوی ذات کی برطانیہ کا آئین جہاں بے شمار روایات کا حامل ہے وہاں اس میں کچھ تحریری حصے بھی شامل ہیں اور آئینی ارتقاء کے زمن میں پہلا قدم تحریری ہی ہے جو تحریری صدی کے آگاز میں اٹھایا گیا بارہ سو پندرہ میں عمرہ نے اپنے بادشاہ سے ایک تحریر پر دستخط کروائے اسے عظیم چارٹر میگنا کارٹا کا نام دیا گیا اس کے علاوہ چند دوسری تحریریں بھی آئین میں وقتاں فوقتاں شامل ہوئیں دستاوی ذات جمہوری کافلے کو منزل تک پہنچانے میں بہت مددگار ثابت ہوئیں اور شخصی حکومت کے خاتمے کے بعد عوامی اقتدار کا دور شروع ہوا عظیم چارٹر بادشاہ اور عوام کے درمیان لکھا گیا پہلا معایدہ تھا برطانوی دستور کے ماہر اوگ کے خیال میں یہ معایدہ اس وقت لکھا گیا جب بادشاہ اپنے اکتیارات کو نجائز سور پر استعمال کر رہا تھا سولہ سو نواسی کا مساودہ حقوق ایسا ہی دوسرا معایدہ تھا جس کی روح سے عوامی حقوق اور آزادیوں کو تحفظ دیا گیا دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے قوانین کے بارے میں تو پارلیمنٹ نے ملکی ضروریات کے پیش نظر بہت سے قوانین منظور کیے ان میں بعض آئینی اداروں کی تشکیل اور ان کے فرائض سے تعلق رکھتے ہیں شہریوں کے بنیادی حقوق کے متعلق ہیبیس کارپس ایکٹ نائنٹین الیون اور نائنٹین فورٹین نائن کے پارلیمنٹ ایکٹ جن کی روح سے دارالعمرا کے اختیارات میں کمی کی گئی اور وراست کے قانون کی روح سے برطانوی تاج کے بارے میں وراست کے اصول تیپ آئے اسلاحات کے قوانین اٹھارہ سو بتیس اٹھارہ سو ستاسٹ اور اٹھارہ سو چوراسی اور آئینی اسلاحات ایکٹ دوہزار پانچ خاص طور پر قابل ذکر ہیں پارلیمنٹ کے قوانین کے ذریعے عدالتوں کی تشکیل انتظامی شعبوں کی ترتیب مقامی اداروں کی حیثیت اور رائے دہی کے اصول تیپ آئے تیسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں رسمی قانون کی کامل لا برطانوی آئینی نظام کا بہت اہم حصہ ہے اور در حقیقت آئین کی ساری قوت انہی قوانین سے احض کی گئی ہے عام قانون رسوم و روایات پر مشتمل ہے اور اس کا وجود برطانوی آئین کی انفرادیت کا ثبوت ہے عوام میں جو عداد اجتماعی طور پر مسلمہ ہوں وہ انہیں دل سے تسلیم کرتے ہوں روایات کہلاتی ہیں اور انہی روایت پر مبنی رسمی قانون بنا ہے اسے پارلیمنٹ نے نہیں بنایا لیکن عدالتیں عام قانون کو پارلیمنٹ کے ایکٹ کے برابر درجہ دیتی ہیں ہر سطح پر عام قانون کا مساوی احترام کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں عدالتی فیصلوں کی ٹائسی کا قول ہے کہ برطانیہ کا بیشتر آئین ججوں کے ہاتھوں تشکیل پایا ہے ملک میں کوئی تحریری آئین وجود نہیں رکھتا اس لئے عدالتوں کے سامنے جب ایسے مقدمات آتے ہیں جن کا تعلق کسی طور پر آئینی پہلوں سے ہو تو جج اپنے طور پر جو مناسب محسوس کرتے ہیں فیصلہ دے رہتے ہیں ججوں کے فیصلوں کو نظیر مانا جاتا ہے اور تمام فیصلوں کو قانون کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے ایک جج کے دیئے ہوئے فیصلے کو دوسرے جج قانون کی حیثیت دے دیتے ہیں یہ ججوں کے فیصلوں کی وجہ سے قانون کی تشکیل ہوتی رہتی ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ برطانیہ میں آئین اور عام قانون کی حیثیت اس اعتبار سے یقصہ ہیں کہ قانون کو بنانے اور تبدیل کرنے کا طریقہ کار بلکل وہی ہے جو آئین کی تشکیل اور ترمیم کے لئے استعمال ہوتا ہے برطانیہ ججوں کو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین یا آئینی فیصلوں کو چیلنج کرنے کا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی اس نویت کا کوئی رواج پروان چڑا ہے اور یہ تشریح آئین کا بقاعدہ حصہ بن جاتی ہے یورپی یونین کے قوانین کو بھی برطانیہ آئین کا ماخص سمجھا جاتا ہے برطانیہ آئین کے ماخص میں یورپی یونین کے قوانین اور آئین کو 1973 میں شامل کر لیا گیا تھا اب اسے ایک اہم محض سمجھا جاتا ہے یورپین اکنامی کمیٹی نے اپنے ایک کیس میں فیصلہ دیا اور نیو لیگل آرڈر پیش کیا جس کے مطابق یورپین یونین کے قوانین کو اس کے میمبر ممالک کے قوانین پر فوقیت حاصل ہوگی جب برطانیہ 1973 میں یورپین اکنامی کمیٹی کا میمبر بنا تو وہ بقاعدہ نیو لیگل آرڈر کا حصہ بن گیا یورپین یونین کے تمام قوانین اور آئین کا اطلاق تمام میمبر ریاستوں پر ہوگا اگر میمبر ریاستوں کے قوانین یا آئین یورپین یونین کے قوانین یا آئین کے متسادم ہوتا ہے تو یورپین یونین کے قوانین اور آئین کو فوقیت دی جائے گی یورپین یونین کا آئین باقاعدہ طور پر برطانیہ کا آئین کا حصہ بن چکا ہے اب بات کرتے ہیں روایات کی تو سب سے اہم ماحص روایات کو تسلیم کیا جاتا ہے برطانیہ میں روایات نے آئین کے ڈھانچہ کو بڑی وسط بخشی ہے یہ روایات مسلسل عمل کے بعد قائم ہوتی ہیں عوامی روایات پر اسی انداز میں عمل کرتے ہیں جو قانون کے لیے مخصوص ہے اگر رسوم اور روایات کو آئین سے نکال دیا جائے تو باقی جو کچھ بچے گا اسے آئین نہیں کہا جا سکے گا برطانیہ میں گیر تحریری آئین تمام تر روایات پر مشتمل ہے اور اس حصے کو تحریری حصے سے کسی طور کم اہمیت نہیں دی جاتی تو میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے برطانیہ آئین کی نوعیت کو ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے برطانیہ آئین کے ماخص کو ڈسکس کیا جس میں ہم نے آئینی دستاویزات پارلیمنٹ کے قوانین رسمی قانون عدالتی فیصلوں اور یورپین یونین کے قوانین اور روایات پر روشنی ڈالی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم کانسٹیٹوشنل ڈیویلپمنٹ ان بریٹن کو ڈسکس کریں گے یعنی برطانوی آئین کس طرح وجود میں آیا اس کے ارتقاء کا ایک تاریخی نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے تمام پیریٹس کو ڈسکس کیا جائے گا تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ